السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ محترم بینوں بھائیوں کچھ ضروری باتیں ہیں استخارے پر مجھے انگلیش میں بھی کروانی ہے اردموی استخارے کے اوپر میں نے ایک تفصیل سے ریکارڈنگ کروائی مجھے استخارے پر کافی سارے سوالات آئے تھے میں سوال بتاتا ہوں آپ کو جی کہا استخارہ کیا ہے سوال استخارہ کیا ہوتا ہے کب کرنا چاہیے صحیح طریقہ کیا ہے کیا لوگ پیسے لے کر استخارہ جو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں وہ جائز ہے اور اس میں میں نے پانچمہ اپنے پاس سے بھی آئیڈ کیا قرآن سے استخارہ فعل نکالتے ہیں جو لوگ یہ سارے مسائل جو ہیں اس پر میں نے ایک جامع مفصل الحمدللہ ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے انگلیش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے جو انگلیش میں ہے آپ اس کو دیکھئے گا اس میں میں نے دعا بھی دکھا دی مسنون دعا بھی دکھا دی پھر ایک اور ریکارڈنگ کروائی کہ اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو کہ آپ استخارہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں یہ استخارہ ایک عبادت ہے جیسے قرآن کی صورتیں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی تو اس کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اس پر پوری کوشش کرنی کہ ہم اس پر عمل کریں اس میں ہمارا فائدہ ہے مقصد کیا استخارہ کا چیز کیا یہ بالکل واضح میں نے اس میں کر دیا کہ یہ اللہ کی گائیڈنس مانگ رہے ہیں اللہ صلی اللہ سے آپ رہنمائی مانگ رہے ہیں اللہ سے رشد مانگ رہے ہیں خیر مانگ رہے ہیں بلائی مانگ رہے ہیں اب اس کو کرنا کیسے ہے دو رکعت پڑھنی ہے اور وہ دعا مانگنی جو استخارے کی دعا ہے یہ ہے جی مختصر ترہین استخارے کا طریقہ ہے کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اندر صبح کی شام کی رات کی بس مقروح وقت نہ ہو فربیڈن ٹائمز جو نماز ہے زوال طلوع آفتاب اور غروب آفتاب فجر کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب اپنی فجر کی نماز آپ کی اور آسر کی نماز لیڑ جو ہم پڑھتے ہیں پاکستان انڈیا میں جو پڑھتے ہیں وہ والا ٹائم اس سے لے کے غروب شمز تک سورج ڈوبنے تک یہ ہیں فربیڈن ٹائمز اور بالکل آسمان کے درمیان میں جب سورج آتا ہے جب آپ کا سایہ آپ کے نیچے ہوتا ہے exact وہ دو چار منٹ ہوتے ہیں ان کے علاوہ جس بھی ٹائم میں آپ کو مقامل دو رکات پڑھیں یہ دعا مانگیں اور حاضر عمر کے جو الفاظ ہیں وہاں اپنا قضیہ اللہ کے سامنے باتیں کریں اللہ سے کہ یا اللہ اس معاملے میں میرے رہنمائی کر دے میرے لئے گر بہترہ تو آسان کر دے خیر دے دے برکت دے دے اگر شارعہ تو مجھے روک دے اور مجھے روکنے پر اپنی رضا پر راضی رکھنا جس پر آپ راضی میں بھی اس پر راضی میرا دل کھٹا نہ ہو یہ استخارہ کی جو ہیں معاملات اس پر میں نے تفصیلی وہ ویڈیو بنائی اس میں کافی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں آپ وہ ضرور دیکھئے گا یہ تھا مختصر سا بیان امید ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو مجھے فائدہ ہوگا واللہ عالم